مجاہد کالونی سرگوڈا میں ہونے والا جو واقعہ ہے اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور صرف اپنی کمیونٹی سے یہ سوال پاکستانی حکومت سے نہیں نہ پاکستانی مسلمانوں سے بلکہ میں اپنی کمیونٹی سے اپنے لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اس طرح کے واقعات کا انتظار کرتے ہیں کیا ہم جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس وقت درہ در سوشل میڈیا پر پوچھتے لگانے کے گھروں میں گفتگو کرنے کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں یہ بہت شرمناک رویہ ہے ہماری کمیونٹی کا ہمارے لوگوں کا چاہے ہم باہر ہیں پاکستان سے اوورسیز میں چاہے ہم پاکستان میں ہیں میں سوال کرتا ہوں ان دوستوں سے جو پاکستان میں ہیں پاکستانی مسئل جڑا مالا کا واقعہ ہوا مجھے پلیز خودارہ مجھے دکھائیے گا کوئی ایسا مظاہرہ کوئی ایسی تصاویر جس میں چار سے پانچ ازار لوگ شمل ہوئے ہوں دو سو چار سو پانچ سو بس پنجاب میں لکھوں کی تعداد میں پاکستانی مسئل ہیں فیصلہ باد میں لکھوں کی تعداد میں پاکستانی مسئل ہیں مگر پروٹیسٹ کرنے والے کتنے دو چار سو لوگ اکمال بھٹی صاحب کی کافیشوں سے اور دوسرے دوسروں کی کافیشوں سے اور کراچی میں کچھ چھوٹے موٹے پروٹیسٹ یورپ میں بھی ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن نکلتے کتنے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے اور آج آپ پوسٹیں دیکھیں ہندو مت میں نا ہندویزم میں ایک کردار ہے کم کرن کا یہ رامن کا چھوٹا بھائی تھا اور یہ اس کی پیچان یہ تھی یا اس کی وجہ مشوری یہ تھی کہ یہ سدھیوں سوتا تھا یہ سینکڑو سال تک یہ سوتا رہتا تھا اور جب یہ اٹھتا تھا تو کھاتا تھا بس کھاتا تھا اور پھر یہ سو جاتا تھا اور پھر یہ سینکڑو سال باد اٹھتا تھا مجھے پتہ نہیں کیوں آج صبح یہ لگا کہ ہماری کمیونٹی کا حال کم کرنا جیسا ہو گیا ہماری کمیونٹی ہمارے لوگ آج یہ واقعہ ہوا صبح صبح ایک دوسرے کو پوسٹیں ہیں وہ میرے پاس کوئی تقریباً کچھ ڈیڑھ دو ہزار پوسٹیں صبح جمع ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہو گیا اور سوشل میڈیا بھرا ہوا اچھا میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو پوسٹیں لگا رہے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں میں یورپ کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی مظاہرہ میں شکرت نہیں کی آپ ان کو بولیں وہ کہتے ہیں وہ ٹائم ہی نہیں ہوندہ ان کی ذمہ داری یہاں ختم ہو جاتی کہ بس ہم نے اپنے لوگوں کے لیے جب تک آپ اپنے لوگوں کے لیے ایک مضبوط آواز نہیں بنیں گے یونائٹ ہو کر تب تک یہی ہوگا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آسف مل صاحب کا اور کچھ دوست جو آج صبح صبح ایک میٹنگ تھی انہوں نے مجھے فون کیا کہ واتسون بھائی اس میں شامل ہوں ہم اس میں شامل ہوئے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ہولنڈ کی کمیٹی کے ان دوستوں کا جنہوں نے ہمارا ایک ایکشن کمیٹی کا گروپ بنا ہوئے اس میں دھڑا دھڑ اپنے گواموں غصے کا اضار کیا اور آج کی شام کی ایک میٹنگ کا پلان کر رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم دیکھیں کیا کر سکتے ہیں تو باقی ہماری کمیٹی کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ کہ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتے آپ کے حقوق کے لیے ہم نکلتے ہیں ہم تو اوورسیز میں بیٹھے ہوں ہیں لیکن پاکستان میں اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتے اگر آپ فیصلہ باد میں ہیں اکمل بھٹی صاحب کے ساتھ نکلیں کراچی میں ہیں اور بہت سارے دوست ہیں سلسل غزالہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو اویر کرتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے حقوق بتاتے ہیں ان کے ساتھ نکلیں اپنی آواز کو بلند کریں جب آپ اپنی آواز کو بلند کریں گے اور لاکھوں کی تعداد میں نہیں صحیح تو کم از کم دس بیس ہزار لوگ تو نکلیں جب تک آپ اتنی تعداد میں نہیں نکلیں گے پوری دنیا کے جو میڈیا ہے وہ آپ کو اگنور کرتا رہے گا آپ دیکھیں جب پروٹس کرتے ہیں کون لفٹ کراتا ہے ہمیں جہاں پر ہم یورپ میں ہوتے ہیں ساٹھ ستر اسی لوگ جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہولنڈ میں جرمنی فرانس پتہ نہیں کہاں کا یوکے میں رہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری نہیں ہے لیکن پوستے رکھانا وہ ضروری سمجھتے ہیں تو بہرحال ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے کیونکہ ہمیں پاکستان کی حکومت سے تو انصاف نہیں ملے گا آپ دیکھیں وہ اس خبر کو کوشش کر رہے ہیں دبانے کی لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر کہیں آ رہی ہے میں نے ابھی تک چیک نہیں کی تو یہ سوشل میڈیا کے قوان ہے تو اپنے لوگوں کی آواز کے لئے نکلیں آج یہ یہاں ہوا ہے کل آپ کے علاقے میں ہوگا پھر آپ کے لئے بھی کوئی آواز نہیں بلند کرے گا تو آپ لوگ اپنے آپ میں ایک یونٹی رکھیں ایک احتیاط رکھیں اور خدارہ آپ نے ساتھ ہونے والی نائن صافیوں کے لئے اپنی آواز کو بلند کریں تاکہ آپ کی آواز سنائی دے کہیں اور جب آپ یونٹ ہوں گے تو آپ کی آواز سنائی دے کہ زیادہ گونج ہوگی بہت شکریہ